فرمایا گیا ایک بندہ فجر کی ازان ہو رہی تھی اٹھا نماز پڑھنے کے لئے توجہ ہے نا آپ کی اللہ ہمیں بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ازان کی آواز کانوں سے ٹکرائی اٹھا بستر سے چادر کو ہٹایا بستر سے اٹھا جا کر اس نے وضو کیا اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے چینج کیا اور مسجد کی طرف چلا ابھی چند قدم چلا تھا اچانک ٹھوکر لگی زمین پر گر گیا ہاتھ پیر بھی میلے کچیلے کپڑا بھی خراب واپس گھر آیا کپڑے بدلے وضو کیا پھر چلا مسجد کی طرف دوبارہ وہاں پہنچا تو پھر ٹھوکر لگی پھر گر گیا زمین پر موں کے بل اب کو ہاتھ پیر میلے کچیلے ہونے کے ساتھ چھوٹ بھی آگئی پھر اٹھا گھر گیا گھر جانے کے بعد کپڑے بدلے وضو کیا تیسری بار نکلا اللہ کے گھر کی طرف اب جب تیسری بار چلا جہاں دو بار ٹھوکر کھا کر گرا تھا اب جب وہاں پہنچا ایک آدمی اس کے لیے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا تھا چراغ لے کر کھڑا تھا جب یہ قریب پہنچا تو وہ شخص چراغ والا کہنے لگا دیکھو سملنا پہلے دو بار گر چکے ہو اب مت گرنا سمحال کر آؤ یہاں تک کہ دیرے دیرے راستہ دکھاتے دکھاتے مسجد تک لے گیا وہ مسلمان نوجوان مسجد کے اندر گیا نماز کے لیے راستہ بتانے والا باہر کھڑا مسلمان نے کہا تم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے آؤ تم بھی نماز پڑھ لو اس نے کہا کہ جاؤ آپ نماز پڑھ کر آؤ میں یہی آپ کا بیٹھ کرتا ہوں اس نے کہا کیوں آپ نماز نہیں پڑھتے وہ خاموش مسلمان کہلے لگا اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالد مسلمان مرد عورت پر نماز فرض کیا تم مجھے ہٹے کٹے تندرست و طوانہ نظر آتے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے آؤ تو چراغ والا جانتے ہو کیا کہتا ہے چراغ والا کہتا ہے کہ سنو نہ میں مسلمان ہوں اور نہ میں انسان ہوں بلکہ میں تو شیطان ہوں جب مسلمان نے سنا کہ یہ راستہ بتانے والا شیطان بڑا تاجب اس نے کہا شیطان تیرا کام لوگوں کو مسجد سے دور کرنا تیرا کام لوگوں کو نمازوں سے غافل کرنا تیرا کام نماز پڑھنے والوں کو نماز سے ہٹانا لیکن آج مجھے تاجب ہو رہا ہے تو انہیں مجھے راستہ دکھایا ہے تو انہیں مجھے مسجد تک پہنچایا ہے آخر تو انہیں ایسا کیوں کیا تو جانتے ہو شیطان مردود کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو میرا کام ہے پہلے میں نے دو بار وحی کیا تھا جب مسجد سے آزان کی آواز آنے والی تھی میں تیرے سرہانے پوچھا میں تیرے سر کو سہلانے لگا کہ تُو نیم میٹھی نیند میں چلا جائے میں نے تیرے پیر کو دمانا شروع کیا کہ تُو نمازِ فجر سے غافل ہو جائے لیکن تُو نے مجھے جھٹا چادر کو ہٹایا بستر سے اٹھا مجھے غصہ آ گیا جب تُو نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلا اندھیرے میں میں راستے میں کھڑا ہو گیا جب تُو قریب آیا میں نے پیر پیلا دیا تھوکر لگا کر تجھے گرا دیا تھوکر لگی تُو نیچے گرا گھر گیا گھر جانے کے بعد وضو کر کے کپڑے بدل کے تُو چلا دوبارہ مجھے اور گستہ آیا میں نے پھر تجھے تھوکر لگایا تُو زیادہ زور سے زمین پر گرا لیکن دوسری بار بھی تُو حمد نہیں ہارا گیا تُو پھر تیار ہو کر نکلا پھر میں نے تجھے راستہ کیوں گتایا جانتا ہے تیسری بار میں نے تجھے کیوں نہیں گرایا جانتا ہے سن جب فجر کی نماز کا وقت ہوا اپنے گھر سے تُو تیار ہو کر چلا اللہ تُو سے خوش تھا اللہ تُو سے راضی تھا میں نے تجھے تھوکر لگا کر گرا دیا تُو گرنے کے بعد وضو حمد نہ ہارا گھر گیا تیار ہو کر چلا اس پر اللہ ایسا خوش ہوا ایسا خوش ہوا کہ تیرے ہی سمل کی بنیاد اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے اب جب تیری مغفرت ہو گئی میرا غصہ چڑ گیا مجھے اور غصہ آ گیا میں تو نماز سے روکنے آیا تھا یہاں تو تیری نجات ہو گئی اس لئے میں نے تجھے دوبارہ زور سے گرایا جب دوبارہ گرنے کے بعد تُو تیار ہو کر نکلا اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ نے فوراں تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما دی ہے اب میں گھبرا گیا کہ پہلی بار گرا تو تیری نجات ہو گئی دوسری بار گرا تو تیرے ماں باپ کی نجات ہو گئی اب فائدہ تجھے گرانے میں نہیں ہے بلکہ تجھے مسجد میں پہنچانے میں ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا یہی اچھا تھا میں نے روک کر تیرے لیے خامقہ میں اپنی پریشانی کا سامان کیا اب تیسری بار جب تُو آیا تو میں نے چراغ اس نے دکھایا اب میں تو نہیں گرانے والا تھا لیکن مجھے یہ در تھا کہیں تُو خود بکٹھو کر کھا کے نہ گر جائے اگر تُو تیسری بار گر گیا اور پھر تیار ہو کر آیا کہیں اللہ تیرے پورے تھامدان والوں کی مغفرت نہ فرما دے اس لئے تیرے جیسوں کو سلانے میں میرا نقصان ہے تیرے جیسوں کو جگانے میں میرا فائدہ ہے اے سرکار مدینہ کے پیادوانوں آپ ذرا سوچو معلوم ہوا وہ بندہ جو اللہ کے سجدوں کا پابند بن جاتا ہے شیطان خود بھی اس کا لوحہ مان لیتا ہے شیطان اس کے سامنے زرنگر کر دیتا ہے آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں باہر رمضان میں ہم رات کے دیر دو بجے سوئے پھر بھی چار ساڑے چار بجے چار سوا چار بجے سہری کے لیے آنکھ کھل گئی ہم نے سہری کیا چار بجے آنکھ کیسے کھلی آج سوتے ہیں رات بارہ ساڑے بارہ بجے ساڑے پانچ بجے پھجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی رمضان شریف میں آنکھ کیسے کھلتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سوتے تھے دل میں ایک در ہوتا تھا اگر سہری میں نہ اٹھ سکے بن سہری کے روزہ رکھنا پڑے گا اس در کی بنیاد آنکھ کھل جاتی تھی اے مسلمانوں ذرا سوچو ہم اٹھتے تھے سہری کرتے تھے سہری کرنے کے بات سوتے نہیں تھے ہم نے نیند کا غلبہ ہوتا تو بھی فجر کی نماز پڑھتے تھے اس کے باوجود دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے سجدے کرتے تھے ہم صرف نماز نہیں پڑھتے تھے اپنی نمازیں بجماعت عدا کرتے تھے آج ہم کہاں پر ہیں ہم نے نمازوں کی کیا حفاظت کی